بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم جو میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نسی ناظرین گذشتہ روز میں نے ایک نیٹورکر آمیر مغل کے اوپر پروگرام کیا میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آمیر مغل کا موقف لینے کی کوشش کی تو ان کا جو جواب مجھے محصول ہوا رات بارہ مجھے کے بعد ہوا لیکن اس ٹرم تک پروگرام اپلوڈ کر چکا تھا ایک تو آج میں اسپیشلی آمیر مغل کے اوپر بات کروں گا میں نے کل بہت سی چیزیں آپ کو بتائی ہیں آج ان کا ثبوت بھی آپ کو دوں گا کہ آمیر مغل کیا تھا اب کیا بن چکا ہے لوگوں کو چونہ لگانے کا ماہر ہے کیونکہ نیٹورکر ہے تو میں نے پہلے بھی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جو کمپنی کے مالک ہیں وہ ذمہ دار تو ہیں ہی ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کے جو نیٹورکر ہیں جو لیڈرز ہیں یہ بھی کسروار ہیں ان کو بھی پبندے سلاسل ہونا چاہیے ایک تو آمیر مغل کے اوپر بات ہوگی کیونکہ فائف سٹار کے جو مالک ہیں بلکہ یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ آمیر مغل فائف سٹار کے پارٹنر ہے کیونکہ یہ کمپنی جو ہے یہ پانچ لوگ اس کو چلا رہے ہیں جن میں سے ایک کا نام معلوم ہوا ہے کفیل ہے ایک آمیر مغل ہو گیا ہریش کڈیلا ہو گیا رام پرکاش ہو گیا اور انائت ہو گیا یہ لوگ جب میٹنگز کرتے ہیں سندھ کے اندر تو وہاں پہ موبائل فون بھی امران سے لے لیا جاتا ہے لیکن آپ کو ناظرین میں بتاتوں کہ جو فائف سٹار کا یعنی کہ ہریش کڈیلا ہے وہ اس کا جو تعلق ہے وہ سندھ کے ایک زلہ ہے شجاباد اور وہاں کا ایک گاؤں ہے دولت لغاری وہاں کا وہ رہائشی ہے ہاری خاندان سے اس کا تعلق ہے اور جس طرح یہ لوگوں کے ساتھ سکیم کر چکا پھر اس کے اوپر منی لانڈنگ کا مقدمہ ہوا نو ستمبر کو پیشی تھی پیش نہ ہوا ایک تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی پھر دوسرا ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ بی فور یو کے جو مالک ہیں سیفور احمان خان نیازی آج کل بہت میٹنگ میٹنگ کھیل رہے ہیں اور جو ان کے ممران ہیں ان سے مافیاں تلافیاں ہو رہی ہیں ان کو منایا جا رہا ہے کہ وہ سیفور احمان خان نیازی کے خلاف لیب میں مت جائیں لیکن میں نے جس طرح آلڑی آپ کو بتایا بہت سی درخواستیں دی جا چکی ہیں پروگرام میں آگے چل کے آپ کو ایک وائس نوٹ سناؤں گا ایک ممبر نے رابطہ کیا ہے اور اس نے اپنی ابیتی بیان کیا ہے وہ بھی اب ضرور سنیے گا لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سیفور احمان خان نیازی گذشتہ روز کلرکہار میٹنگ پہ گئے تھے وہاں پہ بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں انپڑ ہوتے ہیں وہ پڑے لکھے ہوتے نہیں ہیں چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ انویسمنٹ کر بیٹھتے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے جی کمپنی سکیم کر گی اور وہ اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں بات کر رہا تھا فائیو سٹار کے جو پارٹنر ہے آمیر مغل آج بھی میں نے ان سے موقع جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی کل جو آپ نے الزام لگایا تھا اس کو ثابت کریں تو پھر میں آپ کو اپنے پروگرام میں مدد کروں گا بھائی جن آپ کے خلاف پروگرام میں کر رہا ہوں آپ میرے خلاف پروگرام نہیں کر رہے آپ جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے ایف ایم ایٹی ایٹ ایک ریڈیو پاکستان کا وہ چینل بھی ہے ان کا ریڈیو پاکستان پر ایف ایم ایٹی ایٹ کے نام سے اور وہ اس کے چیف ایکزیکٹیف اوپیسر ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں گا کہ ماضی میں آمیر مغل ون کوئن ایک کمپنی تھی اس میں رہے ون کوئن جو کمپنی ہے وہ اچھا خاصا پاکستانی عوام کو چونہ لگا کے بھاگ گی لیکن آمیر مغل کے دو دن ہی بدل گئے ون کوئن میں رہنے کے بعد آمیر مغل کی جو حالت تھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ون کوئن میں کیسے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے اچھا یہ وہ شخص ہے چکوال سے ان کا تعلق ہے میں نے ان کو کہا جی آپ تو لوگوں میں پرچے بھی درج کرواتے ہیں زمینوں کے تو ان نے کہا جی یہ میرا ذاتی میٹر ہے لیکن پیسوں کے دے کے آپ مقدمات درج کروا رہے ہیں باقی اور بھی باتیں ہیں آپ کا موقف کا میں انتظار کر رہا ہوں اگر آپ اپنا موقف دیں گے تو اس کو میں چلاوں گا میں نے جو کہا کہ آپ سرکاری میں لازم تھے وہ میں ثابت کروں گا ٹھیک ہے اور آپ کا جو نمبر ہے وہ اس نمبر کے سمیت اور جہاں سے آپ کو فائر کیا گیا وہ ساری ریٹیل کل کے پروگرام میں میں ضرور شیئر کروں گا کہ بھئی آپ کا ماضی کیا تھا پھر میں نے آپ کو کہا کہ آمیر مغل کراچی میں رنگ کا کام کرتے رہے لیکن انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا باقی میں نے انہوں کے اپنے سوالات بھیجے ہیں میں نے کہا جی آپ اگر جواب دیں گے تو میں اس کو منوان چلاوں گا لیکن انہوں نے کہا جی آپ نے کل کے پروگرام میں جو الزام لگائے ہیں ان کو ثابت کریں تو آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے میں اس کو ضرور ثابت کروں گا کہ آمیر مغل کا ماضی کیا تھا اور اب وہ کیا ہے عوام کا پیسہ ہے عوام کی پیسوں پر یشی کی جا رہی ہے کیونکہ آمیر مغل کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی بی فور یو میں تھے اور خیر اب پتہ نہیں بی فور یو میں ہیں یا نہیں ہے فائی سٹار میں ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں آمیر مغل کے مطلق اور انشاءاللہ اس کے اوپر ون بائی ون میں اس کی حقیقت عوام کے سامنے رکھتا جاؤں گا کہ یہ کیا تھا لوگوں سے کس طرح اس نے نصر بازی کی لوگوں کو لوٹا ظاہری بات ہے جو نیٹ ورکر ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے اس نے ہی شیشے میں اتارنا ہوتا ہے جو ایک عام شہری ہے تو یہ چکنی چپڑی باتیں کر کے عوام کو اپنے شیشے میں اتارتے ہیں اور پھر ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ بی فور یو کا پہلا لیڈر آمیر مغل تھا اور اس حوالے سے صرف ریمان خان نیازی نے اکثر کہا کہ میں تو لیڈروں کو پانچ پانچ کروڑ پیا بھی دیتا رہا اس کے اوپر بھی پروگرام ہوگا آہستہ آہستہ سٹیپ بسٹیپ چلتا رہا ہوں گا تاکہ عوام کو حقیقت آشکار ہو سکے کہ جو ماضی میں شرار گاڑی میں گھومتا تھا اور آج وہ عوام کے پیسوں سے فورچونر میں اور بی ایم ڈیو میں گھوم رہا ہے عوام کا پیسہ ہے لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ جو ایسے لیڈر ہیں جو ایسے نیٹورکرز ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات درج کروائیں پھر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا تو کل انشاءاللہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ آپ کو مزید گائیڈ کرے گی اور واش ٹائمز کا پلیٹ فارم آپ کو وکیل بھی مہیا کرے گا اور ہمارے جتنے جو ممران بی فور یو کے متاثرہ لوگ ہوں گے ان کے لیے ہم سرف سے پروائیڈ کریں گے اپنے لائر کی آپ ان کے پاس آئیں ان سے اس کے کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہوں گے صرف آپ سے وہ جو ریٹن اپلیکیشن جو لکھنی ہوگی کمپلیٹر پر ٹائپ ہوگی صرف آپ نے وہ چارجز پی کرنے باقی کیس آپ کا ہمارے جو لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں وہ لڑیں گے کل ان کے ساتھ بیٹھ کے میں پروگرام کروں گا اور وہ آپ کو جو طریقہ بتائیں گے ان کا نمبر آپ کو مہیا کر دیا جائے گا ان کا جو جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں کچہری میں وہ ساری ریٹیل آپ کو کل پروائیڈ کر دی جائے گی ہم تو اس پلیٹ فارم سے عوام کی خیرخواہی کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی لیگل ٹیم مہیا کر سکتے ہیں وہی کیس لڑیں گے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی نیب سے پیسہ نہیں ملتا تو ہم ان کو دکھائیں گے کہ نیب سے پیسے کیسے ملتے ہیں جبکہ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے خیر بی فور یو کی جو آمیر مغل کی بات ہے وہ کل کے پروگرام تک کے لیے رکھتا ہوں کہ شاید اس کا کوئی جواب آ جائے لیکن ایک وائس نوٹ ہے بی فور یو کے ممبر کا پہلے آپ کو اس کا وائس نوٹ سنواتا ہو السلام علیکم میں ایک ایس آر جی کا ممبر ہوں میں نے تقریباً ایس آر جی میں 400 ڈالر پلس تقریباً ڈیپاؤزٹ کیا تھا جو کہ تقریباً پاکستانی 60,000 روپیز بنتے ہیں اور یہ ڈیپاؤزٹ میں نے تقریباً 6 منٹ پہلے کیا تھا اور اس 19 سپٹیمبر کو تقریباً میرے 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں میری یہ سوچ تھی کہ میں ہر منت تو نہیں لیکن ہر سیکنڈ منت تقریباً میں اس سے 40 ڈالر یا 50 ڈالر کا بینیفیٹ لوں گا تقریباً 50,000 روپیہ بنیں گے تو میں سوچا تھا 50,000 بھی بڑی چیز ہے ایک ان بندوں کے لیے جو unemployed ہے کیونکہ family پہ depend ہونا جو ہے یہ سب سے بڑا مطلب تکلیف دے ہے کیونکہ گھر والے اتنا نہیں کماتے تو وہ ہم سے امید رکھتے اور اگر ہم گھر والوں سے لیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے کام خراب ہو جاتا ہے میں خود میں نے بیچلر electrical engineering میں کیا ہے MS میرا electrical plus cyber security ہے کیونکہ میرا research cyber security میں تھا اس کے لیے میں پیش ڈی بھی کر رہا ہوں لیکن unemployment کی وجہ سے میں نے جو ہے srg group join کر دیا کسی کی وجہ سے کیونکہ کوئی دو تین بندیں آئے تھے میرے گھر اور ان لوگوں نے کافی convince کیا تھا مجھے کہ یہ بہت اچھا سسٹم ہے اور اس کو آپ join کر لے اور بہت زیادہ benefit آپ کو ہوگا اور یہ سو سال تک چلے گا اور اس طرح اس طرح کی باتیں کر کر کے میں نے تقریباً اپنی جو articles research articles کی اوپر میں نے کچھ کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے کمائی تھے پندرہ پندرہ سار تو وہ جو ہیں وہ میں نے سارے لگا دیئے اس کے اندر اور وہ میں جو ہونا پھر اس کے بعد میں پھنس گیا اسی کے سسٹم کے اندر اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے میں اس کو ہر دوسرے تیسرے منت میں نکالنا چاہ رہا تھا اس میں مجھ سے کٹوٹی بھی ہو رہی تھی لیکن ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا چھ مہینے تک ویٹ کرو چھ مہینے تک ویٹ کرو تاکہ آپ سے کٹوٹی نہ اب چھ مہینے پورے ہو گئے کم نہیں پوری خراب ہو گئی اب میرے جو اپنی پیسے ہیں وہ بھی سارے خراب کیونکہ اس سے میں نے صرف ایک ویڈرال اب تک لیا تھا تقریباً دس گیارہزار روپے سے میں نے ابھی تک زیادہ اس سے لیے ہی نہیں ہے اور باقی جو ہے جتنے بھی دیپوزٹ ہے وہ اس کے اندر ہی ہے اور ابھی کوئی گروپ سے بھی مجھے نکال دیا گیا ہے جس گروپ میں میں بائنگ سیننگ ہوتی ہے اس سے بھی مجھے نکال دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں نے نیب کو بھی ایمیل کیا ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نیب کا جو چیہر میں نے اور سپریم کورٹ اس میں بھی میں نے ایمیل کیا ہوا ہے اس کے علاوہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں بائی پوسٹ بھی جو ہے اپنے سارے جو ڈیٹا ہے اس کا ایکاؤنٹ وغیرہ کا سارا کچھ وہ میں ان کو فارورڈ کر دوں گا بھئے بوسٹ انشاءاللہ منڈے کو اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں وائش ٹائم والوں سے بھی اور اس کے علاوہ جو ہے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں نئے والوں سے کہ میری یہ ریکووری جلدہزل کروا دی جائے کیونکہ ہم لوگ ہمارے لئے ساٹھ ہزار بوت جی تو ناظرین یہ وائس نوٹ آپ نے سنا اب یہ ممبر کے ساتھ چیخیں ماریں بہت سے ممبران نے مار سے رابطہ کیا ہے آہستہ آہستہ ان کے وائس نوٹس بھی آپ کو سناؤں گا کیونکہ بائیس سپٹیمبر کو سیفور احمان خان نیازی کی ابوری زمانت کسمات سپریم کورٹ میں ہوگی اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا بروقت آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا لیکن اب بات یہاں تک پہنچ چکے کہ سیفور احمان خان نیازی ممبران کے ساتھ ون بے ون ایک میٹنگز کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ حق اور سچ کی فتح کس کی ہوتی ہے کیا جھوٹ جیتا ہے یا سچ جیتا ہے کیونکہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بی پور یو غیر قلونی کمپنی ہے اگلی پروگرام تک لیے اپنے میزوان طاہرین سید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ